ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر اجاز احمد کے ساتھ سوریاسس کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ سوریاسس کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ غیر متعددی مرز ہے اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جلد کے اوپر جب کبھی کوئی بیماری نظر آتی ہے تو عموماً لوگ ان سے بچنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ ملانے سے بھی اجتناب کرنے لگتے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے جو سوریاسس کا شکار ہوتے ہیں ابھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی کہ یہ ایک مروسی مرز ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے اور ظاہر اگر ایک خاندان میں ہے تو اس ایک خاندان میں پھر یہ رن کرے گا تو جب یہ مرز ایک آدمی کو ہو جاتا ہے تو جو لوگ اس کے راؤنڈ جو ہوتے ہیں ان کے آس پاس جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو یعنی ان لوگوں سے اجتناب نہ کریں ان سے ملیں جلیں ان سے ایسی ہاتھ ملائیں جیسے عام نورمل لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی بیماری نہیں ہے جو وقتی طور پر یا فوری طور پر جان لے وہ بیماری ہو مثلا اگر اگر گھر میں ایک ایسا ملازم ہے وہ چائے بنا کے دیتا ہے یا کھانا پکاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ببرچی کو نکال دیا جائے کہ اس کو سرائسز ہے کیونکہ یہ مرز جو ہے لگ نہیں جائے گا یا کھانے کے زیادے یا چائے کے زیادے ان کے شفٹ نہیں ہو جائے گا تو اگر وہ اپنے ملازم سے یا چوکی دار سے یا ڈرائیور سے یا اپنے کلیگ سے اپنے آفیس ورکرز کے ساتھ اگر ہاتھ ملاتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں سارا دن تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ یہ مرز ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے جیسے شروع میں انہوں نے کہا تھا مطادی نہیں ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو ڈیل کرنے میں کوئی یعنی وہ نہیں کوئی مصرہ نہیں نئی مصرہ ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو ان سے ملنے سے اجتناب کریں گے اس سے ان کا ذہنی دباؤ بڑھے گا اور ذہنی دباؤ ہم لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس مرز کو بڑھانے کا یا اگریویٹ کرنے کا ایک ایک وجہ ہے تو لہٰذا اگر آپ ایسے لوگوں کو ان سے ملنے سے اجتناب نہیں کریں گے ان کو نگلیکٹ نہیں کریں گے تو ان کی ذہنی ٹینشن بھی کام ہوگی اور ان کو خود ایک بہتر فیل ہوگا ہے اور کہ میں بھی ایک نارمل آدمی ہوں نارمل زندگی گزار سکتا ہوں ان کے بیچ میں رہ سکتا ہوں اس کے مرز کی شدت میں لازمی اضافہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں اچھوڑا صاحب ہمارے پروگرام کی توسط سے اور خاص کر سوڑے ایسس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے اس میں جہاں تک سوڑے ایسس کے بارے میں ہم نے ساری تفصیل سے بات ہوتی چلی آئی ہے تو پیغام یہی ہے کہ ایسے جو مریض ہیں وہ اپنے موالج سے رابطہ کریں اور جو وہ ان کو گائیڈ لیند دیتے ہیں جو طریقہ علاج بتاتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے چلیں تاکہ ان کے مرض کو بہتر طریقے سے رکھا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے وہ آپ کے اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا دھوپ والے علاقے میں چلے جانا وہ ان کو بہتر رکھ سکتے ہیں ذہنی دباؤ کی صورتحال کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو بات ہے جلد کو چکنا رکھنا جلد کو چکنا رکھنا بہت ضروری ہے یعنی آپ کو مرض نہ بھی ہو ایک وقت میں موجود اگر آپ پیشنٹ یہ محسوس کرتا ہے یہ اتیاتی تدبیہ اگر وہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ میرا اس وقت میرے پاس کوئی سرائزز کا فائننگ نہیں ہے تب بھی وہ اپنی جلد کو چکنا رکھ سکے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنی جلد کو چکنا رکھنے کے لیے سفید ویزلین وائٹ پیٹرولیوم جیلی لیکل بیرافین کھوپرے کا تیل سرسوں کا تیل اسی طرح کی بہت سیاری چیزیں گھر میں جو موجود ہوتی ہیں عام طور پر ان کو لگا کے بھی اپنی جلد کو وہ چکنا رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ کیونکہ جلد کو چکنا ہی رکھنا ہے اس کے علاج کے لیے بھی جو بھی چیز اسمال کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کا معالج بہتر سمجھتا ہے تو وہ اوائنٹمنٹ بیسٹ ہی ہونی چاہیے نہیں اوائلی ہونی چاہیے چکنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ خوشک مرض ہے جس کی جلد خوشک ہے تو پرپریشن بھی جو یوز کریں اپنے طور پر بھی کبھی لیں تو کریم کی بجائے ہمیشہ اوائنٹمنٹ ہی لیں کیونکہ کریم جو ہے وہ خوش جلد پر کام نہیں کرتی خوش جلد پر صرف اوائنٹمنٹ بیسٹ یا آئلی پرپریشن جو ہے وہی کام کرتی درکس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے سہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جلد کی بیماریاں بے شمار انواع اقسام کی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر پر ساتھ رہتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جب بھی آپ کسی معالج سے رجوع کریں خاص کر جلد کے معاملے میں تو ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ایک علامت جب وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مرز مکمل طور پر ختم ہو گیا تو ضروری عمر یہ ہے کہ جتنے عرصے کا علاج تجویز کیا جائے وہ کروایا جائے اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر واپس آپ کو بلاتے ہیں دوبارہ معاینہ کرنے کے لیے تو آپ متین کیے گئے وقت پر جا کر دوبارہ رجوع کریں اسی طرح سے آپ اپنے علاج میں ایک مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے علاج کو مکمل بنا سکتے ہیں اور سوریاسس کے بارے میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں کہ کوئی مکمل علاج ابھی تک سامنے نہیں آیا امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہو پائے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے تو ریگلرلی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتے رہیں اور جو دوائیں وہ تجویز کرتے ہیں ان کو متین کردہ وقت کے لیے لیں نہ کہ اپنے طور پر خود سے شروع کر دیں جب دوبارہ مرض سامنے آتا ہے کیونکہ یہ معاملہ پھر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی